ماشاءاللہ سے میں کسی بھی چیز کا میمارڈر سانا سکتا ہوں مستعبیل میں میں بس ایک بڑا آرٹیس بنانا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم گلگت میڈیا نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں گلگت بلتستان کیریئر فیسٹ میں اور ایک انتہائی ہونہار بچہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سویل آباز جن کا تعلق شگر سے ہے انہوں نے بہت ہی خوبصورت کاغذ سے انہوں نے مارخور بنایا ہے اور آئی بیکس بھی ایک دو نظر آرہے ہیں یہ کب سے آپ بنا رہے ہیں اور کس سکول کے آپ سٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو کسی نے پذیرائی دی ہے آج تک اسلام علیکم سب سبیلے آپ کا بہت بہت شکریہ میں 10 کلاس کا سٹوڈنٹ ہوں میں ہائر سکینجی سکول علچوڑی شگر سے آیا ہوں یہ جو ہے میں نے تاریون 5 کلاس سمیلنٹس کو کہی دیکھا تھا پھر مجھے شوق ہوا پھر میں اس کو خودساہتے دور پہ میں اس کو سٹارٹ کیا بھی ماشاء اللہ سے میں کسی بھی چیز کمیں مارڈلز بنا سکتا ہوں جہاں تک لوگوں کی سپورٹ ہے تو کچھ لوگ پیار کرتے ہیں لیکن کوئی ادارہ نے مجھے ابھی تک سپورٹ نہیں کیا ہے اچھا آپ نے اس کے علاوہ کیا کیا بنایا ہے کون کون سے مارڈلز بنایا ہے اس کے علاوہ مارخور ہو گیا یہ جو یاک ہو گیا کسی بھی جانوری کا منہیں مارڈلز بنا سکتا ہوں کہ اس کے علاوہ K2 کا بنایا ہے اس کے علاوہ ایکسیوٹر مشین پس کسی بھی چیز کا مارڈلز بنا سکتا ہوں اگر کاغت سے ہٹ کر بنانا ہو کسی اور چیز کا اگر ہم بات کرے لکڑی کی تو وہ بھی بنا سکتا ہوں جی لکڑی سے بھی میں بنا دیتا ہوں سمنٹ سے بھی اور دوسرے جو تھرماکول ہے اس سے بھی میں بنا لیتا ہوں کہی ہے مستقبل میں کیا بنایا ہے رادہ آپ جی بھی کیریئر فیسٹ میں آئے ہیں مستقبل میں میں بس ایک بڑا آرٹس بننا چاہتا ہوں بلکل یہاں پہ آپ کو آپ کی شعبے سے متعلق کچھ ملا ہے آج نہیں مجھے نہیں ملا نا یہ کچھ بلکل تو جی سوہل عباس ہمارے ساتھ ہیں یہ مستقبل میں آرٹس بننا چاہ رہے ہیں اور ابھی سے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ یہ آرٹ بناتے ہیں مختلف جو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی اس وقت ایک بارہ سنگا یہاں پہ ہے جس کا انہوں نے مادل بنایا ہے اور یہ جی بھی کیریئر فیسٹ میں آئے ہیں یہاں ان کے شعبے سے متعلق ان کو کچھ نہیں ملا ہے امید ہے اگلے کسی کیریئر فیسٹ میں اس طرح کے شعبوں کی طرف جانے والوں کے لیے بھی یہاں پہ سٹالز لگیں گے اسی کے ساتھ ہم جی من کی ٹیم سوہل عباس کو اپٹیشیئٹ کرتے ہیں ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو زمدار طبقہ ہے وہ بھی ان کی حوصلہ افضائی کریں بہت شکریہ